اسلام علیکم آئی جیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے بچوں میں ہوں آپ کے ارٹو کی ٹیچر اور آج کا ہمارا انوان ہے جملہ چلیے دیکھتے ہیں جملہ ہوتا کیا ہے لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں جیسے سچ بولنا اچھی عادت ہے انگور کھٹے ہیں علم روشنی ہے ان تینوں مثالوں میں ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ جملہ کہلائیں گے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جملے کے لیے لازمی ہے کہ الفاظ باترتیب ہو یعنی ترتیب سے لکھے ہو جس سے آسانی سے مطلب سمجھ آ جائے اگر الفاظ ایک ساتھ لکھی ہو پر بات سمجھ نہ آ جائے تو وہ جملہ نہیں کہلائیں گے چلیے ہم اس کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں دائی سائیڈ میں بے ترتیب الفاظ لکھے گئے ہیں اور بائی سائیڈ میں باترتیب الفاظ چلیے ان کو پڑھتے ہیں پہلا ہے کھانا میں نے کھایا اس سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کی جملہ نہیں ہے جبکہ اس کے بدلے میں ہم یوں کہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے یہاں اس کا مطلب اچھے سے سمجھ آ رہا ہے تو یہ جملہ ہے اگلی مثال میں ہے ضروری کودنا ہے کھیلنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے تو اس کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بدلے میں اگر ہم کہیں گے کہ کھیلنا کودنا ضروری ہے چونکہ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ آ رہا ہے تو اس کو ہم جملہ کہہ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جملے کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سے ہیں جملے کے دو حصے ہیں مسنند اور مسنند الائی پہلے دیکھتے ہیں مسنند کیا ہوتا ہے مسنند جملے کا وہ حصہ ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہو جبکہ مسنند الائی جملے کا وہ حصہ ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا ہو یعنی جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مسنند الائی ہے اور جو اس کے بارے میں بولا جائے اسے مسنند کہیں گے مثال کے طور پہ بچے کھیل رہے ہیں اس میں بچے جو ہے وہ مسنند الائی ہے اور کھیل رہے ہیں مسنند ہے ایک اور مثال لیں گے چڑیا چہ چہا رہی ہے یہاں پہ چڑیا مسنند الائی ہے اور چہ چہا رہی ہے مسنند ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آپ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ